بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے ڈاکٹر رفاند کے ناظرین اکرام آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح بلڈ شوگر چیک کرتے ہیں تو بلڈ شوگر جو چیک کرنے کا پرپر طریقہ ہے اور آپ فوراں سے کیسے بلڈ شوگر چیک کر سکتے ہیں وہ آپ کو ہم آج کر کے دکھائیں گے تو ہمارے ساتھ مجود اجناد عمران صاحب تو ان کی ہم شوگر چیک کرتے ہیں جی عمران صاحب کیسے ہیں اچھا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے جو یہ ہمارے پاس ہے اپنا سپریٹ والا سویب ہے اس کے اوپر سپریٹ لگی ہوئی ہے تو یہ مطلب جرسیم کش ہے تو جب بھی آپ نے شوگر چیک کرنے سب سے پہلے آپ نے سویب لینا ہے کوئی بھی آپ انگل چوز کر سکتے ہیں فنگر چوز کر سکتے ہیں تو ایسے سویب لگا لینا ہے یہ جگہ صاف ہو گئی اس سے کیا ہوتا ہے مزید آگے انفیکشن نہیں پھیلتا جب آپ پرک کریں گے تو پھر زیر کوئی انفیکشن کا سورس ہم نے کم سے کم کرنا ہوتا ہے تو آگے سے انفیکشن نہیں پھیلتا اس کے بعد یہ لینسٹ ہوتی ہے اس کو آپ نے لینا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب لینسٹ آپ نے لے لی ٹھیک ہے اب ایسے ہم نے پرک کرنی عمران صاحب سویب لگے گی آپ کو ٹھیک ہے یہ اب میں ادھر سویب لگا رہا ہوں ٹھیک ہے اب یہ بلڈ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو کوشش کرنی ہے آپ نے اس بلڈ کو صاف کر لینا ہوتا ہے اس کو صاف کر لینا ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے نیو بلڈ نکالنا ہے اب یہ نیو جو بلڈ آئے گا اس ریڈنگ ٹھیک آئے گی پہلے والا بلڈ صاف کر لینا ہے عموما ہمارے آپ پاس غلطی لوگ کیا کرتے ہیں جیسی پرک کرتے ہیں ساتھ ہی وہ لے رہتے ہیں شوگر تو ایسے نہیں کرتا پھر آپ نے ایسے جو ہوتی یہ اپنا سٹرپ ہوتی ہے اس کو گروکومیٹر کے اندر ایسے ڈال دینی ہوتی ہے ڈال کے یہ سائٹ ہوتی جان سے اس نے خون کو سک کرنا ہوتا ہے اب آپ اس کو ادھر قریب لے کے آئیں گے یہ دیکھیں اس نے اپنا خون سک کر لی اب اس کے ریڈنگ آلی مریض کی اور اب پھر اس کے بعد مریض کو اپنے وہ کارٹن سٹیپ جیدے نہ تاکہ وہ کلیئر کر لیں جی تو ہمارے جو عمران صاحب ان کی شوگر آئی ہے ایک سو پانچ تو یہ مطلب نرمل ہے اچھا شوگر نرمل کب ہوتی ہے اگر آپ فاسٹنگ میں بالکل نہار مو ہیں تو کم سے کم ایک عام انسان جو نرمل انسان ہوتا ہے ہیلڈی انسان ہوتا ہے اس کی شوگر کم سے کم سو یا سو سے کم ہونے چاہیے نہار مو ٹھیک ہے اور کھانا کھانے کے دو گھنٹے بعد آپ کے شوگر جو اگر نرمل ہے تو کتنی ہونے چاہیے ایک سو ساٹھ ڈیٹھ سو سے نیچے ہونے چاہیے کھانا کھانے کے دو گھنٹے بعد اگر اتنی ریڈنگز آتی ہیں تو مطلب آپ کے شوگر نرمل ہے اگر آپ کے نہار مو شوگر ایک سو پچیس سے اوپر آ رہی ہے ایک سو چھبیس سے اوپر آ رہی ہے تو مطلب آپ خدانہ خواستہ شوگر کا مرض لاک ہے اگر اس کے لئے ایک ہی ریڈنگ میں شوگر ڈائی گروس نہیں ہو جاتے تشکیص نہیں ہو جاتے آپ کو دو تین ٹیسٹ ساتھ میں کمانے پڑھیں تب جائے کے تشکیص ہوتی ہے اور کھانا کھانے کے اگر دو گھنٹے بعد آپ کی شوگر دو سو کے قریب ہے ایک سو ساٹھ سے اوپر ہے دو سو کے قریب ہے یا دو سو سے اباو ہے دو سو یا دو سو سے اباو ہے تو مطلب آپ کو شوگر کا مرض لاک ہے یا شوگر ہو سکتی ہے تو اس کے لئے مزید ایک اور ٹیسٹ بھی ہوتا ہے ایچ بی اے ون سی وہ کرواتے ہیں وہ تین مہینے کی شوگر بتا دیتا ہے یہاں بھی اپنے خیار رکھیں پاکستان زندہ بعد اللہ علی کے بعد